کوئی حبیب رحمان بیک آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حلال انویسٹمنٹ آپشنز ان پاکستان اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور حلال طریقے سے آپ کے پاس کوئی اگر سیونگ ہے اس کو آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کی آپ بینکوں میں یا کسی اور جگہ پہ کسی سیونگز میں لگائیں آپ کو ایک انویسٹمنٹ کی اوپرشنٹی ملنی چاہیے ایسی انویسٹمنٹ جس میں آپ کا پیسہ بھی زیادہ ہو آپ کا پیسہ خراب نہ ہو آپ کا پیسہ ویسٹ نہ ہو اور ریٹرن بھی آپ کو اچھا ملے اور حلال طریقے سے ایک تو تنہیں آپ نے بینک میں رکھا آپ کو انٹریسٹ مل رہا ہے ایون اسلامی بینکنگ میں بھی یہی سسٹم ہے کوئی نہ کوئی وہ انٹریسٹ کا نام رنٹ رکھ کے تو وہ کر رہے ہیں لیکن that is again in my view that is not حلال تو باقی ان کا اپنا ہر ایک اپنا اپنی اپنی نتا ہے اگر وہ حلال سمجھتے ہیں تو وہ اپنی ان کی مرضی ہے لیکن میری جو اپنی پرسل تھنکنگ ہے اس کے تحت ہر وہ چیز جو آپ کو پیسے کے اوپر ایکسٹر پیسے ملتے ہیں وہ حلال نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے جب تک کہ آپ اس کے اندر کوئی اپنی کوئی کاوش نہیں ڈالتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیا کریں اور بیل آئیکن میں سے آل والی اپشن کو جوز کیا کریں تاکہ آپ کو ہمارے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیشن ملے اور جیسے ہی سات آٹھ بجے میں ویڈیو اس شام کو اس کو پوست کرتا ہوں آپ اسی وقت سات بجے یا آٹھ بجے آپ اس کو نوٹیفیشن ملتے ساری کیونکہ بیل آئیکن پر جب آپ نے آل والی اپشن پر کلک کیا ہوگا سبسکرائب کا بٹن بھی آپ کا یعنی کے گریو ہوا ہوگا اور آپ کو اپشن کے تحل آپ کو بیل آئیکن سے فورا سے پہلے آپ کو ایک نوٹیفیشن مل جائے گا اور آپ اسی وقت ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید ٹائم ضائع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پانچ شے قسم کی ٹاپک پانچ شے قسم کی آپ کو چیزیں ہیں جن میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ جو ہزاروں سال سے یوز ہو رہی ہے انویسٹمنٹ کے لیے وہ ہے گولڈ سونا سونے کے اندر اگر آپ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا ہے وہ اس کا آپ کو آئی بٹن میں بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر ویڈیو کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مطلب اس میں جو پرانا ویڈیو تھا میرے گولڈ کے اوپر یہ ہفتہ پہلے میں نے بنایا تھا اس کیوں آپ کھول سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے آجائیں جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے کرنسیز آپ یورو خرید سکتے ہیں آپ ڈالر خرید سکتے ہیں آپ یہر خرید سکتے ہیں آپ یو ایس ڈالر کے ساتھ آپ کینیڈین ڈالر آپ اسٹریلین ڈالر بھی خرید سکتے ہیں اسٹریلین ڈالر بھی پلاسٹک کا نوٹ ہوتا ہے بسیکلی اور بالکل جیسے شاپر ہوتا ہے اس طرح کا موٹا شاپر کے اوپر انہیں پرنٹ کیا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ پانی میں اگر وہ چلا جائے تو وہ خراب نہیں ہوتا روٹ لیکن صرف اس طریقے اگر لنگ جائے تو پھر خراب ہوتا ہے تو پانی کے اوپر خراب نہیں ہوتا یہ بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہے آپ کرنسیز جیسے آپ نے بتایا کہ آپ اسٹریلین ڈالر کینیڈیا ڈالر امریکن ڈالر یا ریال ہے یا سعودی ریال ہے یا اس کا یو اے ای درہم ہے ان میں سے آپ کوئی بھی کرنسی لے کے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں فیوچر کے لیے سال کے لیے دو سال کے لیے دین سال کے لیے کیونکہ پاکستان میں جو ڈیویویشن ہے آپ کی کرنسی پاک روپیز کی وہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے دس پرسن پندرہ پرسن ہماری ویلیو ہماری پیچھلے دس سال پہلے آپ دیکھ لیں ہمارے پاس ڈالر تھا اور ستر پہ چوتر کی رینج میں تھا اور اس وقت ڈالر ایک سا ساٹھ کا سبھی اوپر ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دس سال میں کلمسیز کے اندر جنہوں نے پیسہ لگایا وہ ڈبل ہو گیا ہے اس رس سونے میں جنہوں نے پیسہ لگایا وہ کئی گناہ وہ چار گناہ پانچ گناہ کی قریب ہو گیا کیونکہ دس سوارہ سال پہلے سونے کا ریٹ کوئی میکسیم تیس سزار تھا اس وقت جو ریٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں گے سوالہ کے قریب پہنچا ہوئے جنہی چار گناہ سونہ بڑھ گئے پھر جو تیسری چیز ہے پہلا گولڈ تھا دوسرا آپ کا مطلب کرنسی تھی تیسری چیز ہے پلوٹس پلوٹس کے اندر اگر آپ انیویسمنٹ کریں گے تو پلوٹ بہت زبردست قسمی چیز ہے اس میں جس لوگوں نے دس سال پہلے پلوٹ لیے تھے دس لاکھ کا جو پلوٹ تھا اس میں وہ کروڑ کی ریانج میں پہنچا ہوئے کروڑ نے تو سترسی لاکھ کی ریانج میں یعنی سات آٹھ گناہ پلوٹ کی قیمت بڑی ہے پیشلے دس سالوں میں تو پلوٹ ایک بہت اچھی انیویسمنٹ ہے سب سے پہلے اس لحاظت دکھا جائے تو سب سے پہلے پلوٹ آتا ہے پھر گولڈ آتا ہے سونہ آتا ہے سونے کے مطلب آپ نے پیور سونہ لینا ہے آپ نے زیورات میں پیسہ نہیں لے یہ یاد رکھیں زیورات میں کیا ہوتا ہے کہ جو سنیارے ہیں اس کے اوپر ایک الگ سے میں ویڈیو بنا ہوں گا سنیارے یہ کرتے ہیں تیس پرسنٹ اس پر کھوڑ ڈالتے ہیں یعنی آپ کو اگر ایک لاکھ روپے کا سونہ دے رہے ہیں اصل میں وہ سونہ دے رہے ہوتے ہیں سترزار روپے کا کیونکہ آپ اسی وقت اس سنیارے سے لے کے اسی ٹائم آپ ادھر سے دس دکانے چھوڑ کے گیارویں دکانے میں جا کے سنیارے کے پاس جا کے اس کو بیچنے جائیں گے تو اسی وقت آپ کو پانچ منٹے کے اندر اندر وہ سونہ جو آپ نے ایک لاکھ روپے کا اس سے خریدا تھا وہ آپ کو سترزار روپے بھگے گا اس کی وجہ کیا تھی وہ سونہ تھا ہی سترزار روپے کا وہ سونہ لاکھ روپے کا تھا ہی نہیں یہ میں نے اتنے سالوں بعد پتا چلایا کہ اس کے اندر جو کھوڑ ڈالتے ہیں وہ 30% 25% سے لے کے 30% تک کھوڑ ڈالتے ہیں کھوڑ میں کیا ہوتا ہے ایک چاندی مکس کرتے ہیں ذرا اس کو لائٹر ٹون میں لانے کے لیے اور دوسری جو چیز مکس کرتے ہیں ٹانکے وغیرہ سپیشلیز لگاتے ہیں چاندی کے لگاتے ہیں اور اس کے اندر کھوڑ کے لگاتے ہیں یہ چاندی اور کھوڑ مکس کر کے لگاتے ہیں چاندی کھوڑ جب مکس کرتے ہیں تو اس کا کھوڑ بھی کسونے جیسا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ پھر ٹانکے کی صورت میں لگاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو ظاہرہ وہ کھوڑ کی قیمت تو اتنی نہیں ہے سونے کے برابر سونا اگر سوہ لاکھر پہ تولا ہے جاتے ہیں تو وہ کھوڑ کی قیمت تو نہیں دیں گے آپ کو صورت سونے کی قیمت دیں گے اس لئے آپ نے جب بھی کرنا ہے سونے کے کوئنز لیں یا سونے کے بسکٹس لیں سونے کے بسکٹس یا سونے کے کوئنز آپ لیں یہ لاہور میں آپ رہتے ہیں لیبرٹی مارکنٹ بڑی بڑی دکانے ہیں پرانی نارکلی لاہور کے اندر پرانی نارکلی کے اندر جو سونے کی علاقے ہیں جہاں پر پھر صورت بزار ہے شالبی میں وہاں سے آپ کو سونے کے بسکٹس مل جائیں گے پیور جس سویس گولڈ اسپیشلی آپ کو شرک کریں سوزن لینڈ کے لئے یا دبائی کے لئے یہ دو اچھے ہیں میں نے بتا دیا آپ پلوٹس میں کر سکتے ہیں آپ سونے میں کر سکتے ہیں پیور گولڈ میں 24 کیرٹ میں دبائی کے لئے یا سوزن لینڈ کے لئے آگے آجائے صدقہ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو آخرت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ آخرت میں بھی آپ کو ستر گناہ سے لے کے ساتھ سو گناہ تک آپ کو اس کا فائدہ ہے اور دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہے